آج آپ کے لئے جو میں مووی لکھایا ہوں اس مووی کا نام ہے اینیمل اس مووی میں دو کریکٹر دکھا گئے ہیں اس مووی میں پہلے کریکٹر کو جو دکھایا گیا ہے اس کا نام ہوتا ہے رموے کپور اس مووی میں رموے کپور کا نام ہوتا ہے بی جی جو اینڈ تک تباہی کرتا رہتا ہے اور جو دوسرا کریکٹر ہے اس کا نام ہے بووی دیول بووی دیول کا اس مووی میں نام ہوتا ہے ابرار جو اینڈ میں مر جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اینیمل مووی کی کچھ مسٹیک بتاؤں گا آپ لوگوں کو یہ مسٹیک مووی میں نظر نہیں آئی ہوگی آپ لوگوں نے یہ مووی کو دیکھا تو ہوگا لیکن مووی کی مسٹیک نہیں دیکھی ہوگی لیکن مسٹیک بابا نے ان مسٹیک کو اپنی آنکھوں سے پکڑ لی ہے وہ مسٹیک آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اینیمل مووی میں مسٹیک کہاں کہاں ہوئی ہے تو شروع کرتے ہیں پہلی مسٹیک سین میں ویجے اپنی فوج کے ساتھ ابرار کو مارنے آیا ہے آپ لوگوں کو ایش ڈی کو لٹی میں نظر آرہا ہے کہ ویجے اپنے دس لوگوں کو ساتھ لایا ہے سب کے ہاتھوں میں اپنی اپنی گن موجود ہوتی ہے دوسری طرف ابرار بھی آجاتا ہے تو دوستو اس کی ٹیم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں اے کیا دو لوگ آ رہے ہیں ان دونوں کو لگتا ہے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے آگر نیشل جو گرافک پر دیکھتے ہیں ایک بندہ کو مارو اس کی پوری ٹیم آ جاتی ہے اور یہ دو لوگ آئے ہیں یہ تو مسٹیک ہے بابا اس سین میں یہ گنڈے اس گرل سے ایک ساتھ جم مار رہے ہوتے ہیں یہ سب جم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ویجے آ رہا ہے ان سب کو مارنے اور اس کے ہاتھ میں ایک کلاری ہوتی ہے اور جب ویجے جم مارتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بھی بندہ نظر نہیں آ رہا اور جب ویجے جم مار دیتا ہے ایک دم ایک بندے کا ہاتھ آتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے جو پیلے واہ موجود نہیں ہوتا اور اب کہاں سے آ جاتا ہے یہ تو مسٹیک ہے بابا سین میں یہ جہاز پہاڑ سے ٹکرانے والا ہے اور اس جہاز میں ہوتا ہے ویجے جب ویجے کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جہاز پہاڑ سے ٹکرانے والا ہے تو وہ بھاگ کر جہاز کا سٹیرنگ پکڑ کر اسمان کی طرف موڑ دیتا ہے اور پیچھے گیتو جہاز کا ایک حصہ پکڑ لیتی ہے اور پیچھے کوئی بھی سمان ادھر ادھر نہیں ہو رہا اور نہ خراب ہو رہا ہے اور نہ ہل رہا ہوتا ہے اور نہ ہلتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور جہاز کا موڑ اسمان کی طرف ہو بھی جاتا ہے اور جہاز کے اندھر سمان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور گیتو کا صرف ہاتھ ہی ہل رہا ہے جیسے بہت بڑی تباہی ہو گئی ہو یہ تو مسٹیک ہے بابا اس سین میں برا اپنے ساتھی کے ساتھ اس بندے کو مارنے آتا ہے اور اس بندے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے ساتھی اس بندے کی طرف گند پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرا نشانہ کا بھی غلط نہیں جاتا اگر اور سے دیکھو تو گند کا مو زمین کی طرف ہوتا ہے اور بندے کے سر پر گولی مار نہیں ہے تو اس حساب سے گند اور سر کے درمین کافی بہت بڑی دوری نظر آ رہی ہے اور جب بندے کو گولی مار دی جاتی ہے اور گولی سر پر لگ بھی جاتی ہے گند کا مو ابھی بھی نیچے ہوتا ہے یہ تو صاف صاف مسٹیک ہے بابا سی ایم میں یہ بندہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو کیمرے کے ذریعے اس سکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے اس گھر میں کیا چل رہا ہے کیمرے میں دیکھتا ہے اور اس پہلے کیمرے کو ہم دیکھیں تو اس میں ٹائم ہو رہا ہے آٹھ باتیس کا ٹائم ہوتا ہے اور جب دوسرے کیمرے میں دیکھتا ہے تو چلو زوم کر کے اس کا ٹائم دیکھتے ہیں تو اس میں نو دس کا ٹائم ہو رہا ہے ارے بھائی ایک ہی گھر کے اندر دونوں کیمرے ہیں تو ٹائم ایک جیسے ہونا چاہیے یہ کیمرے کیا الگ الگ ملک میں لگے ہوں گے سٹیک بابا کو یہ ٹائم غلط لگا تو اس نے سکرین کا ٹائم دیکھنے کا سوچا کہ سکرین کا ٹائم کیا ہو رہا ہے چلو اب زوم کر کے سکرین کا ٹائم دیکھتے ہیں سکرین کا ٹائم 9.41 ہو رہا ہے اب یہ کون سے ملک سے دیکھ رہا ہے بابا یہ تو مسٹیک ہے بابا